ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ بعض پیر صاحب ایسے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں اور وہ اپنے موریدین کو نماز بغیرہ کا بلکل بھی نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس نیاز نظرانہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے بے فکر رہو نماز پڑھو یا نہ پڑھو یہ ایسا کہنا کیسا ہے دیکھیں اگر تو واقعی کوئی پیر صاحب اپنی زبان سے اچھے پیر تو نہیں کہیں گے صحیح پیر نہیں کہیں گے یہ ڈبا اور جانی پیری ہوگا کہ جو زبان سے یہ کہہ دے کہ تم چاہے عمل کرو نہ کرو میں ہوں نہ تمہیں میدانِ معاشر میں جنت میں لے جاؤں گا جو ایسا کہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے مادرت کے ساتھ وہ جہنم کی طرف گھسیٹنے والا ایک شخص ہے اور بلکل بلا مبالغہ شیطان ہے کنٹرل لوم سے مجھے کہا گیا شیطان ہے تو بلکل وہ شیطان ہے کہ وہ جہنم کی طرف گھسیٹنے والا ہے ایسے شخص کی اتباع ہرگز جائز نہیں ہے اور اس سے دور ہٹنا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں اس کے متبعین میں کچھ ایسے ہیں جو بے نمازی بھی ہیں بے غیر دھاڑی والے بھی ہیں اور آپ کے سامنے پیر صاحب نے ان کو کچھ نہیں کہا تو اب یہ بدگمانی کرنا کہ یہ پیر صاحب کچھ کہتے ہی نہیں ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں آپ کی غیر موجودگی میں کہا ہو تو ان سے پھر حسن زن قائم رکھنا چاہیے ہاں اگر آپ ہزاروں معافل ان کے اٹینڈ کر لیں اور کبھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اپنے مردین کو عمل کی تلقین نہیں کر رہے تو پھر یہ بھی ایک پیر صاحب کا فالٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بدگمانی بہرحال فورینت سے پیش تر یا تھوڑی دنوں میں ہی آپ بدگمانی قائم کر کے دور ہڑ جائیں یہ صحیح نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے بعد کہا کرتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہم تک تو فقط اللہ تبارک وطلہ کا پیغام پہنچا دینا ہے کہنا ہمارا کام ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ نفوس قدسی ہے جن کو اللہ تبارک وطلہ نے نبی اور رسول بنایا ہے ان کا کام بھی کہنا تھا منوانا نہیں تھا زبردستی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو داڑی رکھوائی ہوں زبردستی اور معاملات نمازیں پڑھوائی ہوں ٹھیک ہے وہ ان کو ترغیب دی ہے تلقین کی ہے اسلام کی دعوت دی ہے کفر سے روکا ہے شرک سے روکا ہے ہاں حاکم اسلام اپنے طور پر سختی کر بھی سکتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت خوبصورت رہا آپ نے ترغیب دی وعیدیں بیان فرمائیں اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا اور آپ کی جو اطاعت گزار صحابہ اکرام تھے ان کی تو کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا لیکن بعد میں بہت سارے ایسے اکابر گزرے ہیں کہ جن کے متبعین بہت سے بے عمل بھی رہے ان کو تلقین کی جاتی رہیں لیکن وہ نہیں مانے تو ان کا کام تھا پہنچانا باقی ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام ہے تو فوراں سے پیشتر ایسی بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے اور بہرحال پیر عظام ہمارے سر کے تاج ہیں اور اسلام کے شاعر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ایسے آستانیں جہاں پہ ہزارہ لوگ وابستہ ہیں پیر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان کو تلقین کرتے رہیں پیار سے محبت سے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک سیٹ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بھاری نظرانہ دیا تو اس کے بعد میں اس کو اس وجہ سے تلقین کرنے سے ڈروں کہ ایسا نہ ہو کے ناراض ہو کے مجھ سے کسی اور پیر صاحب کے پاس چلا جائے اور نظرانوں کی آمد بند ہو جائے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کا کام نہیں ہے یہ اصل میں دنیا داری ہے جو شرر بالکل جائز نہیں ہے